ہوا کیا تھا مجھے خود سمجھ نہیں آیا اچھانک ہی ان کی طب کیا کیا آپ نے اممہ بی کے ساتھ مجھے پھل سا بتائیے میں نے جی آپ نے میں آج اممہ بی کو ملے آئے تھا اممہ بھی بالکل ٹھیک تھی پھر اسکیہ کیا ان کی حالت بگڑ گی اور انہیں ہاؤسپیٹ لانا پڑا یہی تو میں کہہ رہی ہوں بلکل ٹھیک تھی میں نے کھانا دیا انہوں نے کھانا کھایا آرام سے اس کے بعد کمرے نہیں گئی ہیں تو اچھانک طبیعت خراب ہو گئی وہ تو پتہ چلی جائے گا کہ آپ نے ایسا کیا کھانے میں ملا کر کھلائے تھا تائی جانا پریشان نام اممہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی رکسانہ کون ہے میں وہ آپ کی پیشنٹ کو گوش آگیا ہوں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میں ان کا بیٹا ہوں مجھے ان سے ملنے دیں وہ تو رکسانہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا میرا ملنا ان سے زوری ہے چلیں ٹھیک ہے آپ ملنے آگا ڈاکٹر صاحب یہ پیشنٹ کے اٹینڈن ہے آپ جنید ہیں آہا جی پیشنٹ بار بار رخسانہ اور آپ کا نام لے کر پکار رہی ہے کبزوری کی وجہ سے غنودگی کی کیفیت میں ہے آپ ان کے ساتھ تھوڑی در بیٹھیں ابھی آنکھیں کھول دیں گی اگر صاحب کوئی خطرے کی بات تو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہے جسے وہ ہلکہ کرنا چاہتی ہے بار بار ایک ہی بات بول رہی ہے مرتے مرتے ماں بیٹے کے درمیان ناراضگی دور کر کے جاؤں گی جنید کو بتاؤں گی کہ سب کسور خاور کا ہے دیکھیں ناراضگی صاحب یہ پچھلی کئی راتوں سے سو ہی نہیں ہیں اگر میں یہ کہوں کہ منٹلی ڈسٹرب ہیں تو غلط نہیں ہوگا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی انجیکشن ان کو لگ جائے اور یہ تھوڑا سو لیں تو بہتر ہو جائیں گے دیکھیں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ سینئر ڈاکٹر سے بات کر لیں اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو میں انجیکشن لگا دیتا ہوں اگر آپ کو ذرا شرم نہیں آئی اگر آپ ابھی کا گھلگ ہونکر انہیں مارنے کی کوشش کی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جھوٹ بول رہی ہیں میری ماسوم اور سیدھی ماں نے ساری زندگی آپ کی اور آپ کی اولاد کی خدمت کی اور اس کا صلاح بدلے میں آپ یہ دے رہی ہیں یہ تو اچھا ہوا میں ٹائم پر پہنچ گیا پر نا بتا نہیں کیا ہوتا میری ماں کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں کیا ہے یہ جھوٹ ہے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہیں وہیمی ثابت کرنے کی لئے ان کے کھانے میں نا جانے یہ کیا کیا ملاتی رہی انہیں انہیں یہاں سے رہ جاؤں اور میں پولیس کو بلاؤں گا یہ پولیس کیسے میں گرفتار کباؤں گا ان کو میرا یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی انہوں نے کہا میں نے جنید سے بات کرنی ہے میں نے فون ملایا ہے میری ایشل سے بات ہوئی ہے اس میں بھی آپ کی کوئی چال ہوگی ہم ابی کو مار کر اس کا الزام کسی اور پر ڈالنا چاہتی ہوں گی آرے یا کیسی ماں آپ تو اپنی اولاد کی نہیں کسی کے کیا ہوں گی جنید ورفید نے یہاں سے الے جب اس سے پہلے کہ میں اپنا ہاتھ کھو دوں امی آپ لی شہید ہیں یہاں سے موسیقی